موسیقی ہو سکتا ہے ہمارے خلوص میں کوئی کمی ہو کیونکہ اللہ پاک غافل دل کی دعائیں نہیں سنتا حرام کمانے والوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا جس شخص کا لباس حرام کا ہو خوراک حرام کی ہو رزق حرام کا ہو کھانا پینا حرام کا ہو اور وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے تو رب ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا رب ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جن کا رزق حلال کا ہو رب ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو غافل دل سے دعائیں نہ کریں صدق دل سے دعا کریں اندر سے دعا نکلے تو اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جاتی ہے تو کبھی بھی اپنی زبان سے مایوسی کا لفظ ادا نہ کریں کہ ساڑیاں تے رب سنو دائیں نہیں ساڑیاں تے رب قبول ہی نہیں کرتا کبھی بھی مایوسی نہ مایوسی پھیلائیں نہ اللہ سے مایوس ہوں کیونکہ اس رب نے فرما دیا ہے لا تقنا تو مر رحمت اللہ یہ تین حالتیں میں نے عرض کر دی ہیں کون کون سی ہیں ذرا بولیے جب اللہ کا انعام ہو تو اس وقت انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور دوسری حالت تکبر سے کام لیتا ہے تیسری حالت جب کبھی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے ان تینوں کاموں کے اندر ہم نے ملوث نہیں ہونا ہم نے کیا کرنا ہے وہ رب اگر کرم کرے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کی بارکاہ کے قریب ہونا ہے اور اگر کبھی تکلیف آ جائے تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور دعا پوری نہ ہونے کی صورت میں بولیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں کبھی نہ کبھی وہ رب سن لیتا ہے وہ سنتا تو ہر وقت ہے اب یہ بھی اس کے ہاں مسئلہت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے وہ اللہ پاک کو بہتر پتا ہے کہ میں نے کس کو دینا ہے کتنا دینا ہے کس وقت دینا ہے وہ کسی نے کہا تھا رزق مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملتا رزق وقت سے پہلے بھی نہیں ملتا یہ دونوں باتیں لکھ لیں دل کی تختی کے اوپر اتنا ہی ملے گا جتنا بولیے کیا ہوگا مقدر ہوگا اور اسی وقت ملے گا جب ملنے کا وقت ہوگا موسیقی 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 موسیقی